جس تعداد میں اس صوبہ کے عوان اس جوسہ میں شریک تھے وہ کھلا ریفرنڈم تھا عمران خان اور عمران کے سہولت خاروں پر کھلا اور اب وزیر آلہ صاحب نے آج پیس کانفرنس بھی کیا اپنا پیکی کات کا اعلان بھی کیا اور ہم اس تیکی کات کو کا پیچھا کریں گے لیکن اس پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میرے پولیس ایک پر ایک یا شتیفہ یا چھٹی پہ جا رہے ہیں ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے میرا ادارہ کا پولیس is an institution an institution that we want to function independently ہم نہیں چاہتے کہ سیاسی انٹیفیرنس ہو مگر اس کے یہ نہیں مطلب کے کہیں اور سے ہم انٹیفیرنس برداش کریں گے اور ہر شہی کے سوال پہ ہے ہر پولیس آفیسر کے it's on the lips of everybody of sin of every police officer آپ کا ایچے سے اسے لے کے اس پی تک اس پی سے لے کے ڈی آجیز تک سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا صبح صویرے دو بجے کے بعد گہراؤ کیا تھا کون تھے وہ دو لوگ جو اس آئی جی کے گھر میں گئے اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا صبح چار بجے چیف منسٹر صاحب کا اپنا انویسٹیگیشن کا اعلان تو ہوا ہے اور وہ انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ چلے گا لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیس سے ٹی جی آئی ایس آئی سے جنرل باجوا سے جو چیف افانی سٹاف ہے اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو وہ کس طریقے سے اس صوبے میں اپنا کام کر رہے ہیں جس نے جس نے بھی ہم کو یہ ایڈوائس دیا کہ ایسے کام ہو یہ غلط ایڈوائس ہے جو ان کے ادارہ کا انسٹیٹیشن انٹیگریٹی کو ڈامیج کرتا ہے یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی کل آئی جی کوئی اور ہوگا مگر اس صوبہ کو چلنا پڑے گا اس صوبہ کو حکومت کو کام کرنا پڑے گا اس صوبے کے پلیس کو کام کرنا پڑے گا کیا تک بنتا ہے کہ صوبہ چار بجے ہمارا آئی جی میٹنگ کر رہا ہے کہ نعرہ لگا ہے قائد کے مزار پہ میرا صوبہ پہ اساسینیشن ہوا ہے میرا صوبہ میں آج بم دماغہ ہوا ہے اگر میٹنگ ہونا تھا تو بہت سے ایشیوز ہیں اتنے اہم ادارے کے جو آفیسز ہیں اس صوبے میں ان کا ناشنل سیکیورٹی کا کام ہونا چاہیے تھا ان کا کام ہونا چاہیے کہ ہم اس صوبے کے امن کیسے قائم رکھیں اور یہ ہمارا سویلین حکومت ان ادارے اور ہمارا پلیس کو سب مل کے یہ کام کرنا پڑتا ہے اگر میرا پلیس کا کوئی عزت نہیں رہے گا وہ اپنا کام کیسے کریں گے یہ ناقابل برداشت ہے جو میرا سویلین حکومت کا اتھارٹی ہے وہ تو اپنا انویسٹیگیشن کریں گے لیکن جہاں یہ ادارے بھی جواب دے ہیں میں ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس انسیڈنٹ کا انویسٹیگیشن کریں ہم یہ نہیں علاو کر سکتے ہیں کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو سب اپنے عزت کے لئے کام کرتے ہیں سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دائرے میں قانون کے دائرے میں کام کرے اور جو بھی ہوا جیسے بھی یہ سارا انسیڈنٹ انفولڈ ہوا ہے میں اس کو ٹولریٹ نہ کر سکتا ہوں نہ کروں گا ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے چلے کہ پاکستان میں جو آج پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں وہ کسی ایک فوس یا کسی ایک سیاسی جوان ان پہ قابو نہیں ہو سکتے جس رفتار سے مہنگائے بھر رہی ہے جس تاریخی غربت اور تاریخی بہرزگاری کا ہم سامنے کر رہے ہیں جس تاریخی معاشی بہران کا ہم سامنا کر رہے ہیں ہم نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ بہران نہیں دیکھا ہم سب کو جذباتی کا اور رشنلی سوچنا چاہیے پولٹیکل ایشوز ہوں گے مگر کوئی ریڈ لائنز ہونا چاہیے جو کرس نہیں ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انسیدنٹ میں بہت سے ریڈ لائنز کرس ہوئے جو پریسیدنس اب نہیں بننا چاہیے یہی میں نے آپ کو کہنا تھا اس انسیدنٹ میں ہی معایت سے رہے ہیں اور میں سامنا چاہیے میرا سامنا چاہیے سامنا چاہیے مہتر 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 جس پر بھر آئے ہیں ان کے بھائی کو ستر گھوٹ میں کونی کی پلیس پر بنیز میں جائے ہیں اور وہ آج میں آپ کے وادت پر لگایا جا وہ پھر حکومت خبر بھی یہ واقعیات کی کچھ ایسا ہے ہمارے اصافہ کیس پتا رہی ہے کیس باتے میں ایک طرف آپ کو بدرام ہی کیا گیا دوسرا آپ کو یہ پیغام ہی دیا گیا کہ آپ کی کوئی رکھ نہیں اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ آگے بڑھیں تو اس کی صدا کے طور پر آپ کی سرکار نہیں جانے گئے پھر سرکار جانے کا تو ہمارا حکومت جائے اگر جانا کرے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوہاں اس صوبے کے اوہاں نے ہمیں تاریخی مانڈیٹ دیا ہے جو مانڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو استفعہ گیا گیا نہ میرے نانا شہید ذرفکار علی بھٹو کے وقت میں سندھ کے عوام نے یہ مانڈیٹ دیا نہ میرے والدہ کو نائنٹین ایٹی ایٹ میں یہ مانڈیٹ دیا گیا نہ نائنٹین نائنٹی تھری میں نہ 2008 میں شہید محترمہ بین عزی بھٹو کے شہادت کے بعد ہمیں اتنے ووٹس حاصل کیے تھے لیکن ہم اپنا حکومت کا اور اپنے پولیس فورس کا جو آپ جانتے ہو باقی صوبے میں تو ان کا پولیس فورس پی ٹی آئی کا ایک پولیٹیکل ون کی طرح کام کرتا ہے جبکہ یہاں سندھ میں کافی دیر سے ہمارا عدالتی فیصلے ہمارے صوبے کی پولیس کے لئے الگ ہے اور دوسرے صوبے کے لئے الگ ہے اس سبب آپ کے سامنے ہیں عمران خان نے اپنا پنجاب کا پولیس چھے جفعہ تبدیل کر دیا تھا ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے مشکل ہے لیکن ہم انسٹیٹوشنل انٹیگریٹی کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں اگر اس میں کوئی سازش ہے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش اگر اس کا سازش کا ایم یہ تھا کہ صرف ہمیں بدنام کرنے کے لئے اس کا سازش کا ایم اگر یہ تھا ہمارا رد کو چیلنج کرنے کے لئے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا برا ایڈوائز دیا گیا کس یہ ایمپریشن تو ضرور دیا لیکن ساتھ ساتھ اس ایمپریشن کو بھی طاقت ملا ہے اس بیانیاں کو بھی طاقت ملا ہے کہ نہ صرف حکومت ہے لیکن حکومت کے اندر بھی حکومت ہوتا ہے حکومت کی اوپر بھی حکومت ہوتا ہے حکومت کے نیچے بھی حکومت ہوتا ہے اور یہ یہ ایمپریشن ان کے انٹریس میں بھی نہیں ہے یہ ایمپریشن اچھا نہیں ہے کہ کوئی ادارہ کا یہ ایمپریشن جائے کہ وہ سیاسی ہو یا کسی ادارہ کا یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ یہ کسی ایک جماعت کا ہے یہ ادارے ہر پاکستانی کے ہوتے ہیں ہر جماعت کے ہوتے ہیں اور ان کو انڈیپینٹلی اور نیوٹرٹلی اپنا کام کرنا چاہیے چرمال صاحب یہ فرمائیے کہ پہلے وزیرا لحسن نے تحقیقاتی کمیٹی کا اعلان کی ہے کہ کمیٹی بنے گی وہ سب کو بلائے گی اور پولیس افران سمیت تو اب کیونکہ کمیٹی نے کام شروع نہیں کیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فورسز کے جو عالی کام ہیں وہ بھی تحقیقات کی کہ کوئٹہ میں جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا سو فیصد شرکت ہوگا ہر جلوس میں ہر پی ڈی ایم کے ایونٹ میں جہاں تک جلسہ ہے کوئٹہ کا جو ٹوئنٹی فیفت کا ہے میرا اپنا گلگت گلتستان کا کیمپین جو آپ کو پتا ہے میں آپ کی سامنے تحقیقات سے بھی پریس کانفرنس کرنا ہوں میں اس کے لئے جا رہا ہوں گلگت بلتستان اور میرا کوشش یہ ہے کہ میں وہاں سے کوئی پرائیویٹ جہاز کا بند پس کر کے سیدھا کوئٹہ پہنچ لیں تو یا میں خود کوئٹہ میں پہنچ کے اس طریقے سے جلسہ کروں گا اگر مشکل ہو جاتا ہے اس لئے گلگت بلتستان میں ٹرابلنگ کا مشکلات ہے تو میں نواز شریف کی طرح ویڈیو کے پیغام سے ضرور اڈریس کروں گا ہم پارٹسپیٹ پورا انداز میں پی ٹی ایم پی ڈی ایم کی جو سیاسی جد و جہد ہے جن کی بنیاد میں نے اپنے اے پی سی میں رکھا ہم فلی اون کرتے ہیں اس قسم کے کوششیں ہوں گے جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہمیں انڈرمائن کرنے کے لئے لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں مسلم نیگ نون کی سیاسی انڈرسٹینڈنگ پہ دوسری جماعتوں کے کہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے ماضی میں آج بھی اور آگے جا کے بھی اس جمہوری جد و جہد میں اپنے اکردار ادا کرنا جانتی ہے اور کریں بلاول صاحب جزائر کے مسئلے کو بھی چھپایا جاتا ہے انو سی کر آج جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہی باتیں اگر سی ایم صاحب کر دیتے تو کافی کنفیون دور ہو جاتا اور اس کے علاوہ جو افسران ہماری جو بات ہوئی ہے کچھ افسران سے وہ مایوس ہوئے سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد میں سوال کر لوں سر پریس کانفرنس کے بعد مایوس ہوئے ان میں مزید مایوس ہی پیدا ہوئی کہ ہمارا صوبے کا کمانڈر جو ہے وہ آئی دی کا نام تک نہیں لے رہا پوری پریس کانفرنس میں تو یہ اس طرح کی مسئلہ پسندی یا اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کے معاملات جو سرکاری پوزیشن ہے وہ سی ایم کی ہے آپ تو ایک پورٹیکل پوزیشن ہے آپ کی تو یہ سی ایم صاحب اس طرح مسئلہ پسندی کا شکار کیوں ہے آپ کی ادایات ہیں یا کیا معاملات ہیں ایک تو آپ کا حق ہے کہ آپ کا اپنا امپریشن ہو میں جانتا ہوں ایک تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس صوبے کے آئی جی کے ساتھ اس صوبے کے پولیس آفیسز کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں اس لیے اپنے علیف پہ جا رہے ہیں کہ ان کا بیشتی ہوا ہے ان کا فوس کا وہ چیف منسٹر کی طرف سے نہیں یہ کسی اور کی طرف سے ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ریزگنیشن سامنے آرہے ہیں ان ریزگنیشن کی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں پورا پولیس کو یہ حوصلہ دیکھانے دینے کے لئے یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کے ساتھ کھاری ہے آپ کا عزت کی سوال ہے تو میرا عزت کا سوال ہے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں لیکو پولیس کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے میں انسانی حقوق کے لحاظ سے کافی تنقید بھی کرتا ہوں لیکن آپ کا ایک ادارہ کا عزت کرنا پڑتا ہے this is no way that a police force can function اور یہ ہی وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ this was not necessary it didn't have to happen اور ایک شورٹ سائٹیڈ غیر سیاسی فیصلوں کی وجہ سے آج ہمارے سندھ کے پولیس فورس ڈی مورالائز ہے اور ہم نے ان کا حوصلہ میں اضافہ کرنا ہے وہ ایک طریقہ تو obviously ہمارا اپنا investigation ہے میرا خیال میں ان کو زیادہ سکوم ملے گا زیادہ حمد ملے گا اگر ڈی جی آئی سائر اور چیف عوامی سٹاف اپنا بھی action لے اور اپنا بھی investigation کرے جہاں تک NOC کی بات ہے اس حکومت نے کوئی NOC نہیں دیا اس حکومت نے اچھا نیت تھا کہ جو بھی وہ وفاقی حکومت اس صوبہ میں development کرنا چاہے تو وہ بات کرنے کو تیار لیکن انہوں نے ہمارا پیچ پیچھے پیٹ پیچھے ڈرات کے اندیروں میں ایک ordinance نکالا جو نہ صرف ہمارا صوبہ کا لیکن بلوچستان کے borders ایک stroke of the pen سے تبدیل کی میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ صوبہ اور وفاق کے درمیان کوئی confrontation ہوں میں نے بہت کوشش کیا بار بار مطالبہ کیا کہ آپ اپنا ordinance واپس لو آپ کا اندازہ نہیں ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنا نقصان پنچا رہے ہیں پاکستان کی وفاق ہوں لیکن اس لئے یہ ان میں ہی وہ سیاسی maturity نہیں ہے آئے ان کو آج فکر سنجھ نہیں آ رہا ہے میرے پاس کوئی option نہیں رہا تو مجھے مجبور ہوکے میں نے publicly بھی declare کیا ہے کہ میرا sind assembly میرے memorانی standards بھی اس ordinance کے خلاف اپنے resolutions پاس کریں گے اور میں ساتھ ساتھ سی ایم صاحب سے بھی request کرتا ہوں کہ اس کو پورا sindh کا دورہ کرنا پڑے گا اور sindh کے عوام کو ان issues پہ on board لینا پڑے گا کہ اس صبح کے ساتھ کیا ہو رہا ہے صبح کے captain جو ہے وہ خود عوام کے درمیان میں جا گے اپنا حساب دے گا chairman صاحب پہلا تو یہ ہے کہ moral police کا بالکل نیچے ہو گیا ہے آپ کی سندh government کو سخت فیصلے لینے پڑیں گے تو سندh government سخت فیصلے لینے کے لیے تیار ہیں پہلا دوسرا یہ ہے کہ یہ باتیں بھی گردش کرنے لگیں کل سے کہ اگر آپ نے کوئی سخت فیصلہ لیا جزائر پہ اور اس پر اس پلس کاروائی پہ تو گورنر راج کی باتیں شروع ہو گئی ہیں ایک تو گورنر راج کر کے دکھاؤ گہر خانونی ہے illegal ہے از خود از خود وہ گورنر راج declare نہیں کر سکتے ہیں سندh assembly میں جا کے گورنر راج کا جو resolution ہے وہ پاس کروا دے گورنر راج ہوگا جہاں تک میرا police کا respect ہے میرا police کا عزت ہے اس پر میں compromise نہیں کر سکتا ہوں I don't care کتنا بڑا بندہ میرے سامنے request کرے یہ ہو نہیں سکتا یہ police officer نے جتنا قربانی دیا ہے اس دیشتگردی کی جنگ میں آپ سب کو پتا ہے جس نے کراچی operation کو observe کیا جتنا بھی آپ پہ اس کے تنقید ہوگا آپ کو یہ پتا ہے کہ سب سے زیادہ شہادتیں اس police force نے دیئے اس police force میں نوجوانوں نے دیئے ہمارے police officers جس environment میں کام کرتے ہیں ان کا retirement package ایسا کچھ نہیں ہے ان کا salary اتنا نہیں ہے مگر وہ عزت کے ساتھ محنت کے ساتھ اپنا صوبہ کے دفاع کرتا ہے حملہ ہوتا ہے Chinese consulate پہ حملہ ہوتا ہے کراچی stop exchange جس کا نام انہوں نے پاکستان stop exchange تبدیل کیا کون آتا ہے اس ملکی اکانومی کو دفاع کرنے کے لئے کون آتا ہے سندھ پولیس جب حملہ ہوتا ہے چینیز consulate پہ آپ کا foreign policy پہ خطرناک consequences ہو کون نے آپ کس نے آپ کو بچھا ہے سندھ پولیس اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے یہ سلوک کیا جاتا ہے میں جان میرے میں 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 رکھتا ہوں کہ اس بات پہ DG ISI صاحب اور چیف وانی سٹاف اپنا institution کا خود بھی investigation کریں گے ان کا بھی پرتاش سے بھی باہر ہوگا ان کا بھی acceptance سے بھی باہر ہوگا کہ کسی بھی force اس طریقے سے توہین ہو اچھا بلال صاحب آپ کے ترجمہ مصطفی نواز خوکر صاحب انہوں نے کل کہا کہ DG رینجرز کو استیفہ دینا چاہیے کس کو DG رینجرز کو استیفہ دینا چاہیے سندھ کے اور دوسرے کہ سی پیک آثورٹی کے قوانے میں تقدیل لائے جاری ہے کہ جو سی پیک کا چیئرمین ہوگا اور جو دیگر افسران ہوں گے وہ نیب سے ان کو استثناء حاصل ہوگا اس دن دو چیزوں پہ آپ کی رہ دیں جہا تک DG رینجرز کا استیفہ ہے وہ نہ میرا مطالبات ہے نہ پارٹی مطالبات ہے اب تک اب تک ہمارا مطالبات یہ ہے کہ یہ انکوائری بھی ہو اور جو ان ادارے کے سربراہ ہے وہ خود بھی انکوائری کرے اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ خود ایکشن لیں گے تاکہ اس قسم کا اگر بنتا ہے تو وہ ایکشن لیں گے تاکہ اس قسم کا مطالبات کرنا ضروری نہیں ہوگا جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے سی پیک کے بارے میں سی پیک کا جو آرڈننس ہے وہ اللیگل ہے لیپس آلسو شروع دن سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ریجسلیشن پہ کنسرن کا احسار کیا ہے اور ہم یہی کنسرن کے ساتھ نیشنل اسیمبلی میں اور سینج میں جس صورت میں یہ پیش ہو رہا ہے اس کا ہم اپوز بھی کریں گے سپسیفکل ایک یہ شک ہے جو میں نے سنا ہے کہ سی پیک چیئرمن کو ناب کے انبیسٹیگیشن سے اور انکوائری سے امیونٹی دیے جائے جبکہ اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے کوئی ادارہ بنتا تو ای اندرس ٹھیکشن لیکن گیون دائی جنرل آسم ریٹائیڈ جو ہے اس کے اوپر سنگین الزامات ہے تو ایسے لگے گا اگر اس لیجسلیشن میں یہ شک ہے تو ایسے لگے گا کہ امران خان اس کو اینا رو دے رہا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ سی پیک کو متنازہ نہ بنیں سی پیک کی بنیاد ڈالا تھا گوادر پورٹ ورکن ویڈ چائنیز اور یہ سلسلہ شروع کیا تھا اس وقت جس طریقے سے ہم تنقید کے شکار تھے کہ صدرزداری پتہ نہیں کیوں چائنا اتنا دفع جا رہا ہے اب لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ سی پیک کیا ہے سی پیک کیسے ایک گیم چینجر ہے پاکستان کیلئے اور ہمیں اس کو متنازہ نہیں بنانا چاہیے اور اگر یہ قدم اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو ضرور متنازہ ہوگا جنابی چیرمن جنابی چیرمن میرا آپ سے جنابی چیرمن میرا آپ سے سوال یہ کہ ایک تو یہ بتا دی جنابی چیرمن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک تو ہی بتا دی جی کہ کتنے پولیس افسران چھوٹی پر جا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کے مہمانوں پر ایف آئی آر درج ہوئی کیا آپ بھی مخالف پارٹی کو پر اپنے مہمانوں کی حمایت کے نظر ایف آئی آر درج کروائیں گے سوال آپ کی مہمانوں پر ایف آئی آر درج کروائیں کیا آپ مہمانوں پولیس ہے لیکن میرا ریکر آپ کے سامنے ہے جب سے جب سے میں نے یہ ریسوانسیبیلیٹی سوامپا ہے میں نے کوئی ریونج یا کوئی غلط کام سندھ پولیس سے نہ لیا ہے اور نہ آگے لینے کا میرا کوئی ارادہ ہے لیکن جہاں میں کہتا ہوں پولیس انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے غیر سیاسی ہونا چاہیے اس کا یہ نہیں مطلب کہ کوئی اور بیٹھ انکا انکو کے انٹیفیرنس بھی ہو بیٹھ ہو بیٹھ 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 بیٹھ